راج شروع ہوئے اس انکاؤنٹر میں سی آر پی ایف کا ایک جوان کبیر داس شہید ہو گیا ہے ایک عام شہری بھی زخمی ہو گیا ہے سیکیورٹی فوسز نے علاقے کو گھیرے بلے رکھا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے حالا کیے گئے دونوں درشت گندوں کے پاکستانی ہونے کا شبہ ہے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گلہ بارود اور دیگر بواد برامت کیا گیا ہے ایس ایس پی کٹوہ اینائی چودری کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی جمعو کٹوہ ریج سنیل گپتہ کی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا ہے کٹوہ کے ہیرانگر سیکٹر میں جو کل شام سے یہاں پہ ایک انکاؤنٹر چل رہا تھا وہ اب ختم ہونے لگا ہے دو آتنگواری ابھی تک مارے جا چکے ایسی سوچنا ہے اور آپ کو میں بتاؤ دوں ہمارے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے اس جنگلی علاقے میں اور یہ پل دکھائے گا آپ کو اور وہاں سے جو گاڑیاں بھی آ رہی ہیں اسی پل کے اس پاس دوسرا آتنگواری چھپا ہوا تھا لیکن ہمارے جو بہدر جوانوں نے آج صبح سے انتق محنت کی رات بر بھی وہ اسی چیز میں لگے تھے جس میں ایک ہمارے سی آر پی جوان کی شہدت بھی ہوئی لیکن حوصلہ بلند تھا اور ہمارے جو ایس او جی جمعو کشمیر پولیس آرمی سی آر پی اف کے جوانوں نے بہدری کا کام لیا اور جو دوسرا آتنگواری ہے اس کو ٹریس کیا اس کی لوکیشن کو ٹریس کیا کیونکہ وہ اپنی لوکیشن کو بلکل چینج کر رہا تھا کل شام سے ہی جب ایک آتنگواری کو پہلے آتنگواری کو مار گرائے گیا تھا اس کے بعد یہ جو دوسرا آتنگواری ہے لگاتار جو لوکیشن چینج کر رہا تھا لیکن اس کو لوکیٹ کیا گیا آج صبح سے درون کی مدد لی گئی سنیفر ڈاغز کی مدد لی گئی ایڈی جی پی ہو ڈی آئی جی ہو یا باقی جتنے بھی ٹاپ آفیشلز ہیں پولیس کے اور آرمی اور سی آر پی کے وہ بھی یہاں پہ ڈیرہ لگائے ہوئے تھے اس پورے علاقے میں اور اس علاقے میں کل شام کو جو گھٹنا ہوئی اس کے بعد اس کو پوری چھاوری میں بڑھلا گیا اور اب دو آتنگواریوں کو مار گرائے گیا ایسی سوچنا ہے اب تیسرا آتنگواری نہ ہو یہاں پہ اس کے لئے قومی آپریشن چل رہا ہے اور فیلحال آپ سی آر پی اور آرمی کے جوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک کامیاب آپریشن کے بعد وہ دوسری اپنی اس سائیڈ پہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپریشن کامیاب ہوا دونوں آتنگواری مارے گئے ہیں اب تیسرا آتنگواری نہ ہو وہاں پہ چھپاوا اس کے لئے ابھی بھی سرچ آپریشن چل رہے ہیں تو فیلحال اس آپریشن میں دو آتنگواری مارے گئے ایک سی آر پی کا جوان شہید ہوا اور ایک سیویلین جو ہے اس کو بھی انجری کل شام کو ہوئی تھی جب پہلا آسالٹ کیا گیا تھا یہاں پہ اس گاؤں میں آتنگواری مارے گئے ہیں کہا جارہا کہ دونوں پاکستانی ہیں بہت باری ماترہ میں ہتھیار بھی ملے ہیں جو پہلا آتنگواری مارا گیا تھا اس سے اور دوسری آتنگواری سے بھی ہتھیار ملے ہیں اب ان کا کیا منشاہ تھی ان کی کیا پلاننگ تھی اس کو کھنگالا جائے گا اس پر اس کو دیکھا جائے گا فیلحال ہم انتظار کر رہے ہیں ایڈی جی پی کی جو میڈیا بائٹ ہوگی اس میں وہ پورا کھلاست کر سکتے ہیں اس آپریشن کا لیکن فیلحال دو آتنگواری اب تک مارے جا چکے ہیں کیامرمن چاہن کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین ہیرانگر کٹھوہ کٹھوہ کے ہیرانگر میں آپریشن کے دوران درشت گردوں نے ایس ایس پی کٹھوہ انائی چودھری کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی جمہو کٹھوہ رنج سنل گپتہ کی گاڑی پر بھی حملہ کیا اس دوران دونوں کو کسی قسم کی چوٹ نہیں آئی ہے اور دونوں محفوظ ہیں واضح لے کے علاقے میں کل رات سے آپریشن جاری ہے اور اس بھی بدروہ کے چھترگل میں بھی سیکیورٹی فوسز کا سچ آپریشن جاری ہے علاقے میں کل رات درشت گردوں نے فوج کی ایک چوکی پر حملہ کیا تھا اس میں چار سے پانچ سیکیورٹی حلکاروں کی خبر ہے مگر اس حواظت بادابتہ طور پر تصدیق ہونا باقی ہے علاقے میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی حلکاروں کی تیناتی اور ساتھ اپریشن جاری ہے ڈی آئی جی ڈوڈا رامپن رنج شریدھر پارٹل بھی بدروہ پہنچ گئے ہیں اور بھلیسہ سے بڑی خبر ہے محاصرہ اور تلاش اپریشن شروع ڈوڈا میں انکاؤنٹر جاری گنڈو بھلیسہ میں سیکیورٹی الارٹ پر اس وقت کی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں بھلیسہ سے بڑی خبر محاصرہ اور تلاش اپریشن شروع ڈوڈا میں انکاؤنٹر جاری ہے گنڈو بھلیسہ میں سیکیورٹی الارٹ پر ہے تو بدروہ کی بعد اب یہ خبر بھلیسہ سے بھلیسہ سے بڑی خبر ہے محاصرہ اور تلاش اپریشن شروع کر دیا گیا ہے ڈوڈا میں انکاؤنٹر جاری ہے گندو بھلیسہ میں سیکیورٹی الارٹ پر ہے اور کجوا میں درشت گردوں اور سیکیورٹی فوسز کے درمیان انکاؤنٹر کے پیشن ازار سیکیورٹی فوسز نے پچھ شہر کے مضافات میں تلاشی مہم چلائی اس مہم کا مقصد اس بات کو یقینی برانا تھا کہ لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف یا ظلے میں موجود درشت گرد کوئی مضموم کاروائی نہ کر سکے اور جمعکشفی میں حالیہ دنوں میں ہوئے درشت گردانہ واقعات پر کاؤگریس لیڈر راہل گاندی نے بی جی پی حکومت پر سخت تنقید کی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ وزیراعظم نریندر بودی ببانکباد کے پیامات کا جواب دینے میں مصروف ہیں انہیں جمعکشفی میں موت کے گھات اتار دیے گئے شدھالو کے پریواروں کی چیخیں سنائیں نہیں دے رہی ہیں ریاسی کٹھوا اور ڈوڈا میں الگ الگ درشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں لیکن وزیراعظم ابھی بھی جشن میں مگن ہیں راول نے لکھایا کہ ملک جواب مانگ رہا ہے آخر بی جی پی حکومت میں درشت گرد حملوں کے سادش رچنے والے پکڑے کیوں نہیں جاتے اور سابق بی جی پی ڈاکٹر ایس پی وید نے کہا ہے کہ جمعو دیویجن میں حالیہ درشت گردانہ سرگرمیہ تشویش ناک ہیں ڈاکٹر ایس پی وید نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو کشمیر دیویجن سے ہٹا کر جمعو دیویجن میں تنات کیا جائے تاکہ وادیہ کشمیر میں سرگرم درشت گردوں پر دباؤ کم کیا جائے انہوں نے کہا کہ جمعو دیویجن کی ٹوپاگرافی کو مدنظر رکھتے ہوئے آئی بی اور ایل آسی پر کاؤنٹر ایفلٹریشن گریڈ کو مضبوط کرنا ضروری ہے جمعو دیویجن میں پچھلے کچھ دنوں سے ٹیوریسٹ کی ایکٹیوٹیز میں کافی اضافہ ہوا ہے آخر پاکستان کا پلان کیا ہے اور اس طرح کی جو گتویدیاں ہیں ٹیوریسٹ کی ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس پورے معاملے پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کتنا بڑا کنسرن ہونا چاہیے یہ جو جمعو سنبھاگ میں خاص اور پہلے ہم نے دیکھا تھا راجوری پونچ میں ہوتا ہے وہاں تک ریشٹیکٹر تھا اب یہ ریاسی کٹھوا دوڑا دوبارہ سے یہ بلٹنسی کی ایکٹیوٹی شروع ہوئی ہے کل رات کو کٹھوا مہیرہ نگر میں ہوا کوٹا موڈ کے پاس یہ دکھاتا ہے کہ کوئی ایک اور نیا گروپ اندر آئی بی سیکٹر سے آیا ہے ان کی سٹرنٹھ کتنی ہے تین ہیں چار ہیں مجھے نہیں معلوم وہاں کے آپ سے موقع پر جانتے ہوں گے تو یہ دکھا رہا ہے کہ کوئی گروپ آیا ہے اور کل رات انکاؤنٹر میں ایک ٹیورس مارا گیا ہے اور ریپورٹس کے مطابقے سی آئر پی والا بھی شہید ہوا کچھ سیویلین جکھمی ہیں اسی طرح دوڑا میں جو شطرگلہ بھدروہ کے علاقے میں کل رات کو کنٹیکٹ ہوا وہ ریپورٹس کے مطابق وہ گروپ چھ سات لوگوں کا ٹیورسٹوں کا ہے جو آئی بی سیکٹر سے انفلٹریٹ ہوا ہے اور اس نے بسندگرد ادھنپور کے بسندگرد علاقے میں یہاں سے گیا ہے وہاں ان کا کنٹیکٹ بی ڈی سی سے ہوا تھا جہاں ایک بی ڈی سی والا کچھ دس پندرہ دن پہلے شہید ہوا وہی گروپ لگتا ہے آگے دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا ایک کھٹھوا کی پاڑیوں کی طرف گیا اور ایک بھدروہ کی طرف گیا لگتا ہے جو کل رات کنٹیکٹ ہوا ہے یہ وہی گروپ ہے اس میں چار پانچ ریپورٹس کے مطابق چار پانچ ٹیورسٹ ہیں تو ضرورت ہے جو اندر آ چکے ہیں ان کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو نیوٹرلائز کیا جائے اس میں لوکل لوگوں کی مدد بھی لینی چاہیے جینڈ کے پولیس کو اور آمی اور جینڈ کے پولیس اور سکیورٹی فورسز کو مل کر ان کو جتنا جلدی ہو سکے نیوٹرلائز کرنا چاہیے دوسرا انفیلٹریشن نہیں ہونی چاہیے انفیلٹریشن چاہے وہ آئی بی سیکٹر سے ہو رہی ہے یا رجوری پنچ میں ایل او سی سے ہو رہی ہے اس میں دیکھئے جمہوریجن میں لوکل ٹیوریزم نہیں ہے پچھلے پندرہ سال سے یہاں کوئی ٹیوریزم نہیں ہے تو یہ جو حادثے ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کی کارکردگی ہے جو پاکستان سے فریش اندر آئے ہیں تو ان کو یہ قدم جو بھی کمانڈرز ہیں ان کو یہ قدم لینے چاہیے کہ انفیلٹریشن اور نہ ہو ویر جلس نارائندت کے ساتھ منوج کال نیوز ایٹیم جمع اور نیشنل کارفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہمیں ابھی بھی پروسی کے ساتھ مسئلہ ہے اور پروسی کے ساتھ مسئلہ فوجی کاروائیوں سے حل نہیں ہوگا انہوں نے کہا جب تک ہم اپنے پروسی سے بات نہیں کریں گے ہم مسئلہ حل نہیں کر پائیں گے انہوں نے کہا کہ جشدگرد آتے رہتے ہیں آتے رہے ہیں اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بے گناہ لوگ مرتے ہیں انہوں نے کہا کہ امانات یادتا شروع ہونے والی ہے اور اس میں اگر کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ بھی رونما ہوتا ہے تو ہمیں باقی ملک میں نشانہ بنایا جائے گا جبکہ ہم کشمیری اس کا ذمہ دار نہیں ہے برای ملک میں ڑاکہ ہمیں نہیں جائے گے جائے کچھے 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 جائے اور رسیا کچھے قیدتے ہیں د Krankہ لیکنے تک ہے ہمارے ہمارے کے دون ہے کہ ڈیو اگر ڈیو اگر ڈیو اگر اس کے بعد ہمارے اگر قانون باستی علیہت سانتے ہیں ہمارے کے پیش مرتب باروں کیا ہمارے کے بعد ہمارے کے بعد ہمارے کے بعد ہمارے کے پیش مرد اور اسی کماری انتہائی We find that, in India also, unless we talk to our neighbour, we will not be able to solve the problem that we have here. Because these terrorists are coming over the border and they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we will have to still face the same thing. And innocent people die. کیا وہ آپ ڈالہ علیہ وڈالہ کیا کیا کیا۔ نے دوڑا نظر کوئی کیا 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 باگرمشان کیا کیا ہے۔ انا درستان چلی نے اس میں سکتا ہوتا کیا کیا چاہ Smithوز علیہ وقت کوئی کیا۔ اندرکی کوئی ہوتا ہے، اس کے لئے کیا جائرہ رہا کیا کرنا چاہی گومنہیں، جو نے ایاترا کیا ہے، ایاترا کیا کا ماں کا مطلب ہے۔ اور بھاتی ینتا یوہ مرچہ کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد سراتھیا چوک ادھمپور میں جمع ہوئی ہے اور پاکستان کے خلاف اتجاج کیا ہے ہیرون نے جب و خطے میں تین بار ہوئے درشت گردانہ حملوں کی مضمت کی مظاہری نے پاکستان کے خلاف اپنی نرازگی ظاہر کرنے کے لیے پاکستان کا پتلہ نزادش کیا اور مظاہری نے درشت گردوں کے خلاف سخت کروائی کا مطالبہ کیا ہے اور فلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جلدہ حاضر ہوگے تیر تھیاتریوں کی بس پر حملے کے باوجود شیخ خوڑی اور ماتا ویشنگری میں بڑی سنکھیا میں شدہ دالو پہنچ رہے ہیں شدہ دالو نے کہا انہیں سرکشہ بلوں پر ہے پورا بھروسہ تیر تھیاتریوں پر ہوئے آتے ہیں کہ حملے کا جمعوں میں تیر تھیاتریوں کے آگمن پر نہیں پڑا کوئی اثر سن روزانہ بڑی سنکھیا میں جمعوں پہنچ رہے ہیں تیر تھیاتری بیچ ہیلوکاپٹر سوا شروع کرنے جا رہا ہے بوٹ نے شدہ دالو کے سرکشہ میں کوئی کمی نہیں ہونے کا کیا آسواس بدرن باغام کی کسان کرشی بھومی کے کٹاؤ سے ہیں چندت کٹاؤ روکنی کے لیے تطبت کرمان کی کر رہے مانگ لگ بھک سکتر پریوار کرشی بھومی پر ہے نر پھر لڈاکھ سے نردلی سانسد محمد حنیفہ نے راہل گاندی سے کی ملاقات دوروں نیتاؤں کی بیچ کئی مرد پر ہوئی چرچہ لڈاکھ سے نردلی سانسد حنیفہ نے سی ای سی ڈاکٹر جعفر اخون کے ساتھ عبر عبداللہ سے کی ملاقات کرگل اور حال ہی میں ہوئے چناو سی جوڑے بندوں پر چرچہ کی لے ایل ایچ ڈی سی لے کے اندھک شٹاشی گیالسن نے ویبھن بھومی سنبندی بندوں پر چرچہ کرنے کے لیے ایل ایچ ڈی سی کے ڈی سی بیٹھا کی اور لے سنتوش سکتیوں کی اپسیتی میں سیرہ کے ساتھ کی بیٹھا پلواما پلس نے گنبیر حالت میں ملے ایک ویرتی کی بچائی چاند پلواما پلس نے سوچنا کے ادھار پر خون میں لطبت ویرتی کی جان بچائی بریک کے وعدے پھر آپ کا سوابیہ تھے نیو دیٹین جے کے ایل ایچ پر پلواما کے کئی بیدانی علاقوں کے سیپ کی باغات پہ لیف مائنر کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے موسم گرمہ کے ساتھ ہی زلہ پلواما کے متعدد بیدانی علاقوں میں سیپ کے درختوں پر یہ بیماری نمودار ہونے کے بعد اگرچہ بیوہ کاشتکار دوائیوں کا شرکاو بھی کر رہے ہیں مگر یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ محکمہ باغوانی اور زرعی یونیورسٹی کے ماہرین نے متاثرہ علاقوں کا دوارہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے حوالے سے تدابیر کرنے کے مشوری بھی دیے جا رہے ہیں موسیقی 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 اور انسان بات وقت کے منطقہ ٹھائی لیگتا ہے لوگ ہیں تو اسے سے چھے ہیں ضرورت میں انسیکس عائد ہوتے ہیں ان کی کچھ نہیں استیتی ہے آپ کا دیکھنے سے دیکھنے کے لید وہ جاند ہوتے ہیں کیونکہ جاند طرح سے ایک ایساس اگر ہے انسان سے باتان جاند ہے کیونکہ جاند ہے بیماری جو ہے اس وقت پلواما میں کافی تیزی سے پھیل رہی ہے جو سیب کے باغات ہے یہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اگرچہ کسانوں نے کئی جو جراسیم کش ادویات بھی استعمال کیے لیکن اس کے باوجود بھی جو بیماری ہے اس پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے جس کی وجہ سے کسانوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے بلال خان نیوزرٹین پلوام اور زلہ بارڈی پورا کے نوگام سنواری علاقے میں رات کو ایک رہائشی مکان میں آگ لگ گئی اس سے مکان جلد کر خاکستر ہو گیا آتش زدگی کے اس واقعے میں محمد اسحاق نوگرا نامی شخص کا مکان خاکستر ہو گیا ہے ادھر مقامی لوگوں نے محکمہ فائر اینڈ ایملیسی سرویسز کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جائے وقوع پر پہنچنے میں تاخیر کر دی جس کی وجہ سے مکان مکمل طور پر خاکستر ہو گیا جو آگ کی آتش میں آتے ہیں اور ان کو بچانے کے لئے کسی قسم کی سعودہ نہیں ہے اس لئے ہم نے انتظامیہ کو کئی بار روکیسٹ کی تھی کہ مہربانی اور مہربانی کر کے ہمیں ایک فائر اینڈ ایمیرچنسی سرسنٹر دیا جائے میں انتظامیہ سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی اور مہربانی کر کے اس علاقے نوگام کے لئے جو ہے جو تیس ہزار سے زیادہ آبادی رکھنے والا علاقہ ہیں یہ مجھے بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کوئی فائر اینڈ ایمیرچنسی سروس نہیں ہے اور مجھے آج افسوس ہے ان لوگوں پہ جو فائر اینڈ ایمیرچنسی سروس کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بھروقت اس بکان کو نہیں بچا پائے جانوروں کو نہیں بچا ہے اس مالوں جان کو نہیں بچا پائے میں شیم کرتا ہوں ایڈنیسٹریشن کا جنونے جو ہے اس میں لاپر پروائی برتی اور یہ جو اہل کھانا ہے یہ گریب علاقہ ہے جو یہی مال مویشی پال کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اوزیلا بارڈیپورا کے وگیپورا سونواری میں کئی سال پہلے محکمہ جل شکتی نے ایک ٹیوب ویل بنایا تھا تاہم اس کو استعمال بلانے کے لیے ترکار ابل میں کوئی پیش رکھ نہیں کی گئی ٹیوب ویل سے نکلنے والا شفاف پانی چوبیس گھنٹے ضائع ہو رہا ہے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اگر محکمہ لوگوں کو پانی ضائع کرنے پر جرمانہ آیت کرنے کے خمال ساری کرتا ہے تو یہاں محکمہ کی لاپروائی سے ہی کافی مغداریں پانی ضائع ہو رہا ہے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیوب ویل کا مزید کام مکمل کیا جائے محکمہ لوگوں نے سوال اٹھایا تو ہم ساکتین پانیا پانی ضائع ہو رہا ہے ، ت machen کام پانی ضائع ہو رہا ہے آپ سے ڈیسی اکان interestingly آپ جائے غیر بھی دیکھتے کے سال گوہر، ٹیوب گوہر جو ہے اگر انسانی کرای ایتلا ہے مگر انسانی کنید نظر دید مگر بانیان لیکی ہی اور سالانہ کھیر بھوانی یاترہ کو رمیش کمار ریویجل کمیشن جمعوں نے ٹی آر ٹی گراؤنڈ نگروٹا سے جھنڈے دکھا کر روانہ کیا مختلف کیمپوں اور غیر کیمپوں سے آنے والے کشمیری مائکرنٹ عقیدت پندوں کو ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات مفت فراہم کی گئی یہ یاتری چودہ جون کو کھیر بھوانی طلب اللہ اور وادی کے دیگر قدیم مندروں میں پوجہ کریں گے گورنمنٹ کے فیسلٹیز بہت اچھی ہے یہاں پہ ہم ہر سال یہاں پہ آتے اور یہی چاہتے کہ ہم اپنے گروں میں واپس جائے جلد سے جلد ہم جا رہے ہیں آج کھیر بھوانی ماتا ہر سال یہاں سے گاڑیاں بہت ساری جاتی ہیں اس سال بھی جا رہی ہیں ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے پہلے تو ہم گئے ہیں خود پرسنل گئے ہوئے بہت اس سال سوچا کی سبھی جتنے بھی شردحالوں میں ان کے ساتھ جائے جائے اب دیکھتے ہیں اب یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے جگتی نگروٹا میں پہنچے ہوئے کہاں سے گاڑیاں ہماری نکل رہی ہیں تو دیکھتے آگے کیا رہتا ہے جائے ماتا دی لوگ جو آ رہے ہیں تو ہم اس بار الگی ایڈمیسٹریشن گورنمنٹ کا چاہے وہ کشمیر کی ہو چاہے وہ یہاں کی ایڈمیسٹریشن ہو ڈی کام اور ہلیپ کمیشنر صاحب ہو وہاں کے ڈی کام یا ڈی سی گاندر بلو ہم تاہی دل سے ان کا اس بار شکریہ آدھا کرتے ہیں لیکن اچھا یہ ہوتا کہ کاش ہم اگلے سال اپنے گھروں میں کوئی ٹھوس قدم جو انڈی اے سرکار جو ابھی بنی ہے جو دس سال سے کشمیری وستاپیت کو جو امیدی تھی آج ہم یہ ان سے ایک پرارثنہ کرتے ہیں اور جب ہم کشمیر پہنچیں گے اپنی مارگنا کے اور جہاں بھی ماتا کے نور روپوں میں جہاں جہاں ان کے سطاپنا جہاں جہاں لوگ ہیں ہم بھگوان سے پرارثنہ کریں گے جو مو کشمیر یوٹی کے لیے شانتی اور پوری ہندوستان کے لیے شانتی اور امن اور چین اور دن دگنی ترقی کریں اور کشمیری وستاپیت اس بار ماتا رگنا سے رو کر یہی پرارثنہ کرے گا کہ ہمیں ریہابیلٹیٹ کشمیر میں ہی اگلے سال اگر ہم ہوں گے تاکہ ہم اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے گاؤں اور اپنے اپنے ہی پروار کے سمیت مارگنا کے درشن کریں اور کلال نوشہرہ راجوری میں سرچ آپریشن دو مشتبہ افراد کو دیکھے جانے کے بعد آپریشن شروع سیکیورٹی فوسز نے شروع کیا ہے سرچ آپریشن اس وقت کی ایک اور اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کلال نوشہرہ راجوری میں سرچ آپریشن دو مشتبہ افراد کو دیکھے جانے کے بعد سرچ آپریشن شروع سیکیورٹی فوسز نے شروع کیا ہے سرچ آپریشن اس وقت کی ایک اہم خبر کلال نوشہرہ راجوری میں سرچ آپریشن دو مشتبہ افراد کو دیکھے جانے کے بعد سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے سیکیورٹی فوسز نے شروع کیا ہے سرچ آپریشن اور لیفٹی ایر گوانے بانو سنہ نے آج پانت چوک سیرگر میں واقعیاتی نواز کے تابعاتی کام کا جائزہ لیا اس موقع پر ڈیویشن کمیشنر کشمیر وجہ کبار بیڈھونی اور ڈیپنی کمیشنر سیرگر بلال مہیدین بھی موجود تھیں الڈی بانو سنہ نے افسران کو جلد از جلد تابعاتی کام مکمل کرنے کا حکم دیا اور جمعوں میں ہوئے حالیہ دشنگردانہ واقعات کی پی ڈی پی نے مذہمت کی ہے پارٹی لیڈر اقبال ترمبو کا کہہ رہا ہے کہ ان حملوں میں ملویز افراد کے خلاف حکومت کو سخت کروائی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ اب انات فیاطرہ شروع ہونے والی ہے ایسے میں اس طرح کے واقعات کا ہونا تشویش کا باعث ہے جمعوں میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ٹیرر اٹیک جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھئے یہ بہت ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے کہ ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے ریاسی میں ایک اٹیک ہوا اور ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جمعوں میں یہ اٹیک ہو رہا ہے یہ ایسے مئٹر اف کنسرن اور آنے والی ہے ہماری یہ امرناتیاترہ یہ سٹارڈ اتنی ملٹنسی تھی جمعوں کشمیر میں لیکن بہت کم ایسے واقعات ہوئے جب پلگرمز پہ یاتریوں پہ حملے ہوئے ہیں یہ ایک نیا چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہماری تو یہ گزارش ہے تمام سیکیورٹی ایجنسی سے اور جو بھی ایڈ ہلم آف افیرز ہیں کہ اس کا ایک سیریس نوٹ لیا جائے اور لوگوں کی پروٹیکشن کا خاص خیال کیا جائے اور اسپیشٹی جو یہ یاترہ سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں ایسے کوئی انسیڈنٹ نہ ہو جس میں لوگ جان بہک ہو لوگوں کی جان چڑی جائے پورا متحرک کرنا ہے سارا ایڈمنسٹریشن اور انشور کرنا ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگ یا پلگرمز یا ٹورسٹ ان سب کی سیفٹی کو ٹاپ پریارٹی دی جائے جس طرح سے پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو سٹون پیلنک کے انسیڈنٹس ہیں ان میں بہت گراہ اٹھائی ہے ملٹنسی کے واقعات کام ہوئے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیس کو ڈسٹورپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں میں نے بہت باری آپ سے یہ بات کہی ہے کہ پچھلے تیس پینتیس سالوں سے یہ مسلسل ایک جو ہے لڑائی چل رہی ہے ملٹنسی کو کرپ کرنے کی انسرجنسی کو کرپ کرنے کی تو جہاں گورنمنٹ بہت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اس کو بہت حد تک کرپ کیا ہے اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر ڈیویجن میں نمائی کمی آگئی ہے لیکن ہم ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں جمہو کی طرف جمہو پرابنس کی طرف اور آج کے یہ جو پچھلے دنوں کی یہ جو واقعات ہے خاص کر پلگرمز پر یہ ایک بڑا سیریس ٹرن ہے تو گورنمنٹ کو اس کو بڑا سیریس لے لینا چاہیے اور لوگوں کی سیکیورٹی کو انشور کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اس ملٹر میں فیلال اتنا ہے لیکن نیوز ایٹی جیکل ایچ پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سسلہ جاری رہے گا